لیکن صاحب جس وقت گولیاں چلیاں وہاں موجود تھے آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ بینگا اینی شاہد کیا یہ ایک گولی تھی کیا یہ فائر برس تھا کیا یہ تین اطراف سے گولی چلائی گئی تھی کیا یہ نیچے سر چلائی گئی تھی اوپر سے بھی چلائی گئی تھی ہوا کیا کیا دیکھا آپ نے دیکھیں سورتحال یہ ہے کہ جب گچیری چوک کے قریب جو پل ہے اس سے کوئی تقریباً آدھا کلومیٹر فاصلے پر اللہ چوک کے پاس عمران خان کا کاروہ پہنچا تو یک دم جو کنٹینر کی لیفٹ سائیڈ ہے وہاں سے ایک شخص نے اندہ دوند فائرنگ شروع کر دی یہ فائرنگ اسی طرح تھی ہم پہلے سمجھے کہ کسی نے خوشی میں جو ہے وہ عمران خان کے استقبال کے لیے ہوای فائرنگ کیا اور مسلسل تڑ تڑاہٹ کے ساتھ گولیاں اتنی تیزی سے نکلی جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ خودکار اصلہ تھا جس نے ایک ہی چند ہی سیکنڈوں میں جو ہے وہ گولیوں کی برسات نظر آئی اور جب اس کے پاس ہی شخص کڑا گرائے زخمی ہو کر تو تب ہمیں اندازہ ہوا فوری ہم نے کنٹینر کی طرف ہمارا دہان گیا تو وہاں پر عمران خان فیصل جوید اور یہ سب کو سر یہ ایک منٹ کنٹینر پہ ابھی آئے ابھی آئے ایک بات بتائیں آپ کہہ رہے ہیں کہ کنٹینر کی لیفٹ سائیڈ سے ملزم نے فائرنگ شروع کر دی آپ یہ نوید کی بات کر رہے ہیں اس کے ہاتھ میں تو ایک پسٹل تھی برسٹ بارا گیا وہاں پہ یا اس نے صرف ایک فائر کی اور کیا ایک بندہ تھا یا آپ کے نظرین ایک سیزایہ لوگ تھے جو نے فائر کیا دیکھیں کامران صاحب اگر اگر ایک شخص نے پسٹل سے گولی چلائی ہے تو پھر ایک شخص نہیں تھا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ ان گولیوں کی تڑ تڑاہت کو سنیں اور مسلسل جیسے برس سے فائر نکلتے ہیں دھڑا تڑ کر کے تڑ تڑا تڑاہت کر کے ات اس طرح یہ فائرنگ ہوئی ہے جس کا واضح طور پر مطلب ہے کہ اگر پسٹل سے فائرنگ کی جاتی تو اس قدر تواتر کے ساتھ ایک ہی سیکنڈ میں یا چاند سیکنڈ میں جو ہے وہ اتنی گولیاں باہر نہ نکلتی جو لڑکا پکڑا گیا اس کے ہاتھ میں یقینی طور پر ایک پسٹل دکھا گیا ہے لیکن چونکہ اس وقت دس سے بارہ ہزار کا مجمعت ہو ہے وہ کوڈ خزری سے لے کر مولانا جہور علی خان چوک اور پھر یہاں اللہ ہو چوک تک عمران خان کے ساتھ پیدل بھاگ رہا تھا کیونکہ عمران خان نے راستے میں کسی مقام پر خطاب نہیں کیا انہوں نے کہا کہ کچیری چوک میں خطاب کروں گا اس کی ویسے جو تمام رشت تھا وہ تقریر سن کے واپس نہیں دیا جب یہ فائرنگ ہوئی تو اس وقت عمران خان صاحب پھر فورا نیچے جھگے کیا کنٹینر کا کیا سماحہ تھوڑا بتائیے گا کنٹینر پر یہ سماح تھا کہ جب عمران خان کنٹینر پر سفر کر رہے تھے تو ان کے بلکل جو لیفٹ سائٹ پر تھے احمد ناصر چٹھا جو کہ پی ٹی آئی کے مرکزی رہنما ان کا یہ حلقہ تھا اور پی ٹی آئی کی یہ روٹین رہی ہے پورے لانگ مارچ میں کہ جس کے حلقے سے گزرتے ہیں اس کے مقامی رہنما کو عمران خان اپنے ساتھ کھڑا کرتے ہیں دوسری طرح اس سائٹ پر جو تھا وہ فیصل جاوید تھے جبکہ تھوڑا سا پیچھے جو ہے وہ یوسف آوان تھے اسی طرح باقی لیڈرشپ بھی موہاں پر موجود تھی تو جو زخمی ہوئے ہیں ان میں مجموعی طور پر نو افراد اس فائرنگ کی ذات میں آئے ہیں جن میں ایک شخص جو ہے وہ معظم جو ہے وہ جاوہاں سامنے کی بلڈنگ سے آیا آپ وہاں موجود تھے آپ آپ ایویلویڈ نہیں کر سکتے برسٹ کہاں سے آیا نیچے سے آیا اوپر سے آیا سامنے کی بلڈنگ سے آیا کہاں سے آیا دیکھیں اس میں ایک شباہ یہ جاہر کیا جا رہا ہے جو فائرنگ ہوئی ہے تواتر کے ساتھ برسٹ کی وہ نیچے سے ہوئی ہے وہ بندہ ہم نے اس کی جو گولیوں کی ترتراہت ایسے اوپر جاتی دیکھی ہے جیسے ہوائی فائرنگ کی جاتی ہے اس طرح اس کا مطلب ہے کہ اگر کنٹینر کی طرف رخ ہوتا تو یقینی طور پر یہ جو ترتراہت اور گولیوں کے شولن نکر رہے تھے یہ سیرے سٹیڈ نکر رہے تھے جس سے یہ شباہ تقویت پکڑتا ہے کہ شاید کوئی اور بھی بندہ موجود تھا جو کسی اور سائیڈ سے جو ہے لیکن لیاکہ صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نوید کے علاوہ کوئی اور بندہ موجود تھا جس نے فائر کیا اور برسٹ مارا اور آٹومیٹک ویپن سے مارا ہوگا لیکن وہ بندہ پکڑا نہیں گیا پھر نہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے پکڑا نہ پولیس نے تقریبا جب وہاں پر فائرنگ ہوئی ہے تو اس کے بعد ایسی افراد تفریم مچی ہے کہ درجلوں نہیں بلکہ سیکڑوں لوگ وہاں سے جائے حادثہ سے بھاگے ہیں اس طور پر ممکن ہے کہ وہ ملزم بھی بھاگا ہو مبینہ طور پر میں کوئی بات بہت شکریہ لیاکہ انسانی صاحب ہمیں ریبورٹ کر رہے تھے آپ کا بھی یہ کہنا ہے کہ ایک سے زائد لوگوں نے فائر کی